راشتی سن سے وکسنگ کی انشانگ ایک سنگٹھان اکھل بارتی گراہک پنچائت دیش بر میں ایمار پی کے نام سے چل رہی لوب کو ختم کرنے کے لیے ابھیان چلانے جا رہا ہے گراہک پنچائت مد بھارت پراند کے سچے و لوکین مرشا نے کہا جو بھی وسطویں اور سیوائیں ان کے واسطوے قیمت سے کئی گناہ جادہ قیمت پر گراہکوں کو دے کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے اب اس دھوکہ دھڑی کے خلاف آندولن کرنے کا سمیں آگیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ باجار سے آپ جو بھی وسطو خریدتے ہیں آپ اس پر لکھا ہوا ایمار پی اس کی قیمت کے روپ میں چکا دیتے ہیں لیکن یہ ایمار پی اسے وسطو کے واسطف اکمول سے کئی گناہ جادہ عادق ہوتا ہے دیش میں ایمار پی لکھنے کو لیکن کوئی نیم نہیں ہے کئی بار تو ایسا دکھا جاتا ہے کہ کچھ روپے کی چیچ کے لیے گراہک کو سینکلو روپے چکانے پہتے ہیں سوہ سیواؤں کی آپ بات کریں تو ویبن جانچوں اور آپریشن گراہکوں کو الگ الگ قیمت پر الگ الگ جگہ چکانے کے لیے کہا جاتا ہے اس طرح سے ایمار پی ایک ایسا برہم ہے جسے عام گراہک کبھی سمجھ نہیں پاتا ہے ایمار پی سمدت اس وسنگتی کو ختم کرنے کے لیے اکھیل بارتی گراہک پنچائت ایک ابھیان چلا کر کئی سرکار کو گراہک ہت میں جاگرت کرنے کا پریاس کرنے جا رہا ہے اکھیل بارتی گراہک جائت سمدت بارت برس میں اپنی جو ہے سوڑی جنتی برس منا رہی ہے پچاس برس ہمارے سنگرن کو پورے ہونے جا رہے ہیں تو ہمارے سنگرن نے تیہ کیا ہے کہ سوڑی جنتی برس میں پر ایک مہا میں ایک لکش لے کر دیز بیابی راہش بیابی لکش لے کر ہم لوگ کام کریں گے تو مہی مہا کا جو ہمارا لکش ہے وہ ہے بسطوموں پہ سیباؤں پہ بسطوموں پہ ایمار پی اور سیباؤں پہ گائیڈ لائن گائیڈ لائن ایک گائیڈ لائن بنائی جائے ایک بسطوموں کی جو ایمار پی ہے اس پہ ایک نیتی کینز سرکار دوارہ بنائی جائے ایک ایسی نیتی بنائی جائے کہ جس سے گراہکوں کا سوسڑ نہ ہو سکے ایک ایسی نیتی بنائی جائے یدی کوئی بیباری اپنی منوانی کرنا چاہے تو وہ منوانی نہ کر پائے ایک ایسی نیتی بنائی جائے جس سے ساری چیزیں پاردرسی گھرہ کے سامنے رہیں کہ کوئی بستو کتنے کی بنی ہے اس کا لاغت مل کتنا آیا ہے اور اس پہ کتنے پرسنٹ تک جو ایک بیباری ہے وہاں لاب لے سکتا ہے اس سے اوپرے دیوئے لاب لینے کی کوشش کرے گا یا اس میں جو ایمار پی انکیت کرے گا تو اس پہ کاروائی کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو